السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سائرہ قدستر خان میں ہوں سائرہ دل آج کی میری ریسپی ہے املی کی کھٹی میٹھی چٹنی تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پر املی لی ہے میں نے ڈیٹسو گرام جس کو میں نے گھنٹے کے لیے نیم گرم پانی میں بھگو دیا تھا یہ گھنٹے کے بعد اس کی گھٹلیوں کو میں نے اچھے سے نکال کے پلپ تیار کر لیا ہے اب یہاں پر میں ایک پین میں پلپ ڈار رہی ہوں اور اس میں میں ڈار ہوں آدھا کا پانی اور اس کو فل آنچ پر تھوڑ دیر کے لیے میں بوائل آنے تک پکاتی رہوں گی یہاں پر اس کو بوائل آنا شروع ہو چکا ہے باقی انگریڈینس اس کے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی املی کی چٹنی کو سیف کرنے کے لیے ہمیشہ کانش کے جار کا استعمال کرنا ہے یہ کانش کی بوتل پلاسٹک میں بلکل بھی سیف نہیں ہوتی یہاں اس کو بوائل اچھے سے آ چکا ہے اب میں اس میں باقی انگریڈینس ڈال دیتی ہوں اچھا گوڑ کا یہاں پر میں نے چھوٹا سا ٹکڑا لیا تھا جس کو میں نے ہلکا سا پیس لیا ہے آپ جائیں تو یہاں پر براؤن شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر گوڑ کا استعمال کیا کالی مرچ یہاں پر میں لے رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر ہی ڈالنا ہے اس میں ثابت مرچ نہیں ڈالنے اور کٹیو ہی لال مرچ لوں گی میں ایک چائے کا چمچ اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے میڈیم فلیم پر اس کو دس منٹ تک پکنے کے لئے چھوڑ دیں یہاں پر میں نمک ایڈ کروں گی ایک چمچ اور یہاں پر ییلو فوڈ کلر ایڈ کروں گی دو سے تین چھٹکی آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو اس کو سکپ کر دیں اب اس کو اچھے سے بوائل آنے دیں یہاں پر ادرک کا پاورڈر میں نے آدھی چاہے کچھ میوز کیا ہے یہاں پر میری جٹنی پک کر ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری جٹنی کی ریسپی پسند آئی ہو تا لائک شیئر اور کمٹ ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب بھی کیجئے گا یہاں پر میں کانچ کے جارکہ استعمال کر رہی ہوں اس کو اندر سے بلکل خوش کر لیں یہاں پر ہماری چٹنی ہو چکی ہے سیف نیکس ویڈیو تک کے لئے سائرہ کے دسترخان سے اجازت چاہتی ہوں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھے گا دعاوں میں اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک کے لئے سائرہ کے دسترخان سے اجازت چاہتی ہے